دنیا شاید ہماری آواز اس طرح سنتی نہیں ہے کیونکہ بھارت ایک بڑی منڈی ہے جو کہ میرا خیال ہے شاید ایک حقیقت ہے یہ بھی ایک چیزیں ہیں انڈیا ہے کتنی بڑی چیز ہے بھارت کے بھارت ہے کہ سب نے اپنے لبسی لیے سب خاموش ہیں کوئی بول ہی نہیں رہا اتنا بڑا ظلم نظر آ رہا ہے انڈیا کا نام نہیں لینا کارگل کی جنگ یوں نہیں ہاری گئی ہم مودی سے نہیں ڈرتے ہمیں ہندو توہ سے خوف نہیں آتا انڈیا چاہتا کیا ہے انڈیا چاہتا ہے ہمارے پیس کو خراب کرے امن کو خراب کرے ہماری ایکنومک سٹیبلیٹی کو خراب کرے بھارت نے سیونٹی ون میں جب پاکستان توڑا تھا تو اس وقت انہوں نے اس وقت سوویٹ یونین کو اور اسرائیل کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہوا تھا آج بھارت یہ جو کچھ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف اس کے لیے عالمی دہشتگرد سب سے بڑا اسرائیل اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے نیتن یاہو اور موڈی کی دوستی اس وقت پوری ریجن کی مشرق وستہ سے لے کر کشمیر تک پاکستان سپیسیف خصوصی یہ ساری پولیسیز ان دونوں کے الائنس سے بن رہی ہے یہ ساری اسرائیلی پولیسی ہے اسرائیلی ڈوائزز ہیں اسرائیلی سٹریٹیجی ہے جو لا کے کشمیر میں ڈیپلائی کی جا رہی ہے مجھے یہ چیز سمجھ نہیں رہی کہ بھارت ہے نا بھارت کیا ہے کہ سب نے اپنے لفظی لیے سب خاموش ہیں کوئی بول ہی نہیں رہا بھارت نے سیونٹی ون میں جب پاکستان توڑا تھا تو اس وقت انہوں نے اس وقت سوویٹ یونین کو اور اسرائیل کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہوا تھا آج بھارت یہ جو کچھ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف اس کے لیے عالمی دہشتگرد سب سے بڑا اسرائیل اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے نیتنیاہو اور موڈی کی دوستی اس وقت پوری ریجن کی مشرق وستہ سے لے کر کشمیر تک پاکستان سپیسیف خصوصی یہ ساری پولیسیز ان دونوں کے الائنس سے بن رہی ہے یہ ساری اسرائیلی پولیسی ہے اسرائیلی سٹریٹیجی ہے جو لا کے کشمیر میں ڈیپلائی کی جا رہی ہے اس لیے موڈی اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے خلاف نہیں بولے گی چونکہ کوئی طاقت اسرائیل کے خلاف نہیں بول سکتی یہ ریزن ہے آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ آپ کی مدد کرے گا اچھا مولانا فضل الرمان صاحب چاہینا آپ کی مدد کرے گا آپ کر کے دکھائیں یہ وقت آ گیا ہے یہ وقت ہے وفا کا اب ثابت کرنا ہے ہم کو کہ ہم کشمیر کے مسلمانوں کو ابینڈن نہیں کر رہے ہیں ہم مزدل اور بغیرت نہیں ہیں ہم موڈی سے نہیں ڈرتے ہمیں ہندو توہ سے خوف نہیں آتا اور یہ اب ہم غزوہ ہند کے لیے تیار ہیں یہ سب باتیں آپ کو کل صبح تک ثابت کرنی ہیں یہ سب باتیں اگلے دو چار دن میں آپ کو پروف کنسلے پلیز انڈسٹینڈ دیس کشمیر میں اس وقت میجر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے ہم کو کچھ نہیں معلوم کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ کمفٹیبلی نہیں بیٹھ سکتے ہر سیکنڈ کاؤنٹ کرتا ہے چاہے وہ تحریکِ آزادی کے رہنماوں جن کو جیلوں میں قتل کیا جا رہا ہے یا نوجوانوں یا مجدینوں یا عورتیں جن کی بھیرمتی ہو رہی ہیں ہمیں کچھ نہیں معلوم اندر کیا ہو رہا ہے یہ درندے پوری طرح ٹوٹ رہے ہیں ان کے اوپر ہمیں انڈیا کو بتانا ہوگا کہ تم یہ نہیں کر سکتے محموبہ مفتی صاحب ہے فاروق عبداللہ صاحب ہے ایسے لوگ بھی جو کہ آواز اٹھا رہے ہیں پیٹ کرنے پہ کسی کو پکڑ لیا جائے نظر بند کر دیا جائے یا پھر گرفتار کر لیا جائے موڈی اب ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں جو اپنے ہیں جب وہ بھی کھڑے ہو گئے حق سچ کا ساتھ دینے کے لیے تو ان کو بھی پکڑ پکڑ کے گرفتار کرو ان کی بھی زبان بند کر دو ان کے بھی مو بند کر دو زبان سیدھو لب سیدھو یہ کیا طریقہ ہے طریقہ نہیں ہے یہ ماکہ فاتح عمل ہے یہ تمام لوگ جو ہندووں کا ساتھ دیتے رہے ہندووں کے تلوے چاٹتے رہے پاکستان کی مخالفت کرتے رہے اب ہندو تہوہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے موڈی اتنا طاقتور ہو چکا ہے امید شاہ کے ہاتھ میں اتنا کنٹرول ہے اب ان کو ان غدار مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں لیکن وہ کشبیری جو کہتے ہیں اچھا امید شاہ کی صورت میں ایک اور پائنٹ ریز ہوئے جی ہماری زندگی ہے بچہ اچھا امید شاہ کی صورت میں ایک ایسا میسج پوری دنیا کو گیا ہے کیونکہ ہمارے حوالے سے بھارت بارہ ہی باتیں کرتے ہیں بلکہ آپ دیکھیں ٹویٹر پہ جو ہم فالوورز ہوتے ہیں آپ ٹویٹر پہ بوزر ایکٹیو رہتے ہیں وہ اکثر ہمیں کہہتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر سے آوازے گئی نا ہمارے اندر کے لوگوں نے ان کے موں میں الفاظ جالیں غلط قسم کے الفاظ کہ جو پرائیمر سکو سیلیکٹڈ کا ورڈ یہ بولتے ہیں جھوٹا غلط ورڈ یہ بولتے ہیں وہاں بھی پتا چلا کہ موڈی سیلیکٹڈ آخر ہوتا کیا ہے سیلیکٹڈ ہوتا ہے نریندر موڈی اور امید شاہ جو کس کبینہ کا حصہ بن کے بیٹھے میں پارلیمنٹ کا حصہ بن کے بیٹھے میں کون ہے امید شاہ ماضی میں کیا کرتا رہا تھا کہ ایجنسز کا جو فرنٹ فیس ہے اب وہ اگر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ڈیسینس لے گا اور آئین کے موپے تماشا مارے گا یا آئین کو دھبا لگائے گا تو پھر کیا حصہ بیت ہوتا ہے کہ پھر سیلیکٹڈ گورنمنٹ کہاں پر آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کہاں پر ایکٹیو ہے اور آج تو آپ کو یاد ہوگا ان کے جو سابق وزیر داخلہ ہیں چندم برم انہیں یہاں تک کہہ دیا کہ آئین کے ساتھ آج بھارت ہی آئین کے ساتھ ریپ ہوا ہے دیکھئے میں نے آپ سے کہا نا کہ اب ہندوتوہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ان پر کیا اتراز کر رہا ہے they have become so powerful اب وہ دنیا کے ہر قانون کو رونتے بے گزر رہے ہیں ان کو صرف طاقت کی زبان سمجھ میں آتی ہے یہ کوئی ڈیسنسی ڈیپلومیسی ایکنومک پولیٹیکل پریشر یہ سب نہیں جانتے یہ وہی جانتے ہیں جو ستائیس فروری تو طاقت کا راز کیا ہے کیا ان کے کانفیدنس کی وجہ میں نے کہا نا کہ پہلی بات دیئے کہ اب یہ پورے انڈیا پہ مطلق الانان حکمرانوں کی طرح حکومت کر رہے ہیں یہ الیکشن سے جیت کر آئے ہیں لیکن انہوں نے پورے نظام کو رگ کر لیا ہے پورے انڈیا کی تمام سٹیٹیجک اسٹیبلشمنٹ اب ان کے کنٹرول میں لاکھوں فالور ان کے کروڑوں فالور ان کے رس ایس کے گینگز مسلح ہو کر پورے ہندوستان میں پھیل چکے ہیں خود انڈیا کے اندر کوئی ان کے خلاف بات نہیں کر سکتا یہ میڈیا کنٹرول کر رہے ہیں یہ ایکانومی کنٹرول کر رہے ہیں یہ ٹریڈرز او بزنسمنٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں یہ پورے انڈیا کے اندر دہشتگرد گینگز کو کنٹرول کر رہے ہیں ایٹی پرسنٹ ان کے جو ایم ایل ایز اور ایم ایز سیلیکٹ ہو کر آئے ہیں وہ سارے کسی پہ قتل کا کسی پہ ڈاکے کسی پہ دہشتگردی کہ باقاعدہ ایکٹیو مقدمات ایک کرمنل چوروں اور ڈکوں کی پارلمنٹ بنی ہے اور وہ سارے کے سارے دہشک گرد ہیں آر ایس ایس کے جو مسلم جینوسائیڈ پر یقین رکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قبروں سے نکال کر ان کی عورتوں کو رپ کیا جائے یہ منٹیلٹی اور آئیڈیالوجی ہے پچھلے دو دھائی مہینے سے انڈیا میں جو ہو رہا ہے کیا وہ پاکستان گورنمنٹ کو نظر نہیں آ رہا تھا کیا پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے آج تک پاکستان گورنمنٹ نے انڈیا کے مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی انڈیا سے کس لیے ڈرتے ہو یار ایک موڈی سے کس لیے خوف کھاتے ہو کس کے خلاف بیان نہیں جانے اور وہ روز بلکستان کے خلاف اس پہ اب آ جاتے ہیں ایلو سی پہ کل سے بہت شدید گولہ باری ہو رہی ہے سپیشلی آپ کے علاقے میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصانات بھی ہوئے اگر پہلے اس بارے میں ذرا بتا دیں کچھ چیزیں کیامرے کی آنکھ دکھا سکتی ہیں کچھ چیزیں نہیں دکھا سکتی وہاں تک پہنچ نہیں پاتے آپ کے علاقے سے آپ کو اس وقت کیا خبریں آ رہی ہیں اگر اس بارے میں بات کریں کل سارا دن ہندوستانیوں نے صبح کوئی دس سوا دس بجے کے بعد سے سارا دن فائرنگ کی اور یہ بات پہلی دفعہ ہوا کہ انہوں نے سمانی سے لے کے تاوبر تک پورا آزاد کشمیر میں جہاں جہاں ایلو سی ٹچ کرتے وہاں پہ انہیں فائرنگ کی انہوں نے کہا نا انڈیا ہمارا دشمن ہے بلکل ہمارا دشمن ہے لیکن مودی کا یار ہم کیوں کہتے ہیں ویزا نہیں دیا گیا یا یہ نہیں کہا گیا فورن آفس کو کہ یہاں پر انڈیا کا نام نہیں لینا کارگل کی جنگ یوں نہیں ہاری گئی بومبی اٹیکس کا آج کسی کے اوپر اپنی فوج کے اوپر آج الزام نہیں لگایا گیا یہ سب کچھ نہیں ہوا آج ہر چیز ڈیفرنٹ ہوئی ہے اب آج ہیں جو تین پوائنٹس آئی ایس پی آر نے کہے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارے جو انڈیا چاہتا کیا ہے انڈیا چاہتا ہے ہمارے پیس کو خراب کرے امن کو خراب کرے ہماری اکنومک سٹیبلیٹی کو خراب کرے اور سب سے جو میجر پوائنٹ ہے ہماری پولٹیکل انسٹیبلیٹی کرے یعنی جو اگر پولٹیکلی پانچ سال پیپلز پارٹی نے پورے کے پانچ سال پی ایم ایم لے اور اب جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اور جو سب سے زیادہ مودی کے اگینسٹ ہے ان کو جو ہندو آتا اور نازی سے جو ملوارے ہیں تو انہیں سب سے زیادہ فیئر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور ان کا ایجنڈا یعنی جب ہم مودی کا یار کہتے ہیں تو ان کا ایجنڈا پورا کون کر رہے ہیں تو دوستو کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک سیئر سسکرائب کرنا نہ بھولیں جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کیسے انڈیا ہے وہ پاورفول ہوتا جا رہا ہے اور اب انڈیا گلوبل اسٹیج کے اوپر اپنی بات رکھتا ہے اور پاکستان ہے کوئی بھی نہیں سنتا ہے کشمیر کے مدے میں جب سعودی عربیا سے پاکستان نے بات کری تو سعودی عربیا نے بھی پاکستان کو جو ہمیں ساہو جو بات بولتا ہے کہ بائی لیٹرل ساتھ ہی میں انڈیا کی جو بڑتی بھی پاور ہے وہ یہ بات بھی دکھا رہی گی کیسے موڈی جی اور ہماری انڈین آرمی جوان اور رو جو انٹیلیس ایجنسی ہے وہ گس کر مار رہی ہے راجناہ سنگھ جو ہماری دیفیس منشٹر ہے انہوں نے بھی یہ بات بھی حالی کے دنوں میں کہی تھی تو کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو ایک بکھاری ملک منا دیا ہے پاکستان کی جو میڈیا ہے وہ یہی باتیں کر رہی ہیں کہ کیسے جو بھارت کی گروت ہے وہ تو 9% سے ہو رہی ہے جبکہ پاکستان ہے وہ 1% پر ہے GDP گروت کے معاملے میں اب جب وہ بھارت کی یہ ترقی دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی جو لالچ ہے وہ من میں آرہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ موسیقی